بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سکیبز ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈارک پلیس باڈی کے جو ہیں جس میں یہ گرزن کا یہ والا حصہ ہے یہ کونیوں کے درمیان والا جوڑ جو ہے یہ کونیاں جہاں بینڈ ہوتے ہیں یہ ہو گیا یہ بغل ہو گئے گھٹنوں کے درمیان ہو گیا اور یہ ٹیسٹیز کی سیڈوں پر یہاں خارش ہوتی ہے اور اس خارش کا بار بار دورہ سپڑتا ہے یہ نہیں ہے کہ مسلسل ہو رہی ہے یہ دن میں دو دفعہ تین دفعہ دورہ ٹائپ یہ کرتی ہے سکیبز اس کو کہتے ہیں اس سی اے پی آئی ڈی ایس سکیبز تو یہ ڈارک سپورٹس الرجی ہوتی ہے یہ جسم کے ان ہی سوکی الرجی ہوتی ہے جو بند رہتی ہیں ہر وقت جو ہے نا جس کے ساتھ اٹائچ رہتی ہیں ان جگہوں پہ یہ زیادہ مسئلہ پیدا کرتی ہے اور یہ الرجی سارا دن نہیں ہوتی بلکہ یہ جن کے مختلف وقت میں ایک دورے کی شکل میں جو ہے نا کرتی ہے پھر دس پندر منٹ کے بعد یہ آرام آ جاتا ہے یہ خوشک ٹائپ کی الرجی ہوتی ہے تو اس الرجی سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ پرابلم ہو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جسمانی میل جھول نہ کرے جسم اٹائچ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی نہیں تو یہ چھوتی ہے اگر ماں کو آئے تو بچے کو لگے گی اگر عورت کو آئے تو اس کے شوہر کو لگے گی اگر شوہر کو آئے تو بیوی کو لگے گی بیوی کو آئے تو بچوں کو لگے گی یہ سلسلہ اس طرح ایک چین بنتی جائے گی یہ الرجی ٹائپ چھوتی ٹائپ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ میل جھول تھوڑا سا جتنے دن تک ان کا یہ پرابلم ہے اس کو نہ کرے دوسرا کپڑے جو ہے وہ اُلٹے اور سیدھے دونوں طرف سے استری کر کے استعمال کرے روزانہ کپڑے تبدیل کرے اور کپڑے روزانہ ڈیبل سائیڈ پہ استری کیے ہو تیسرا اس کا شرانہ جو ہے اس کا کور اتار کے وہ ہر دوسرے دن دھویا جائے اور اس کو استری کیا جائے اُلٹا سیدھا کر کے تیسرا ہے وہ جو بسترہ استعمال کر رہے ہیں اگر سردیوں کا موسم ہے تو روزانہ دھوپ لگوئی جائے اُلٹا اور سیدھا کر کے اگر گرمیوں کا موسم ہے تو اس کے اوپر جو کمبل یا جو چادر لیتے ہیں وہ اس چادر کو بھی روزانہ اس طریقے کیا جائے اُلٹا سیدھا کر کے اور اس کو دھوپ لگوئی جائے یہ تو تھی چند احتیاتیں ہیں اب اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بیری کے پتے اور نیم کے پتے پانی میں بوائل کر کے رکھ لیں اور اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال لیا کریں تو اس پانی سے نہانے کے بعد غصل کرنے کے بعد ایک دفعہ پانی جو ہے لوٹا دو لوٹا کے قریب جسم کے انہی سو پر سارے جسم پر خاص طور پر انہی سو پر ضرور ایک ڈالا کریں داکہ جرسیم جو ہے نا اس کے ویرس جو ہے وہ ختم ہو جائے ایک تو یہ ہے اگر یہ الرجی حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو پھر دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائیں جلد کے سپیشلسٹ سے رجوع کیا جائیں الرجی والے ڈاکٹر سے رجوع کریں وہ آپ کو سریٹ ٹریٹمنٹ دے گا اگر آپ وہاں تک نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے پھر ایک چھوٹا سن اس کا بتاتا ہوں اس کو ٹرائے کریں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی سوہگا چھے ماشے پارا چھے ماشے گندم عاملہ سار چھے ماشے جاؤ کھار چھے ماشے ان کو لے کر ان کو انتہائی بریگ پیس لیں اس میں سرسنگا تیل جلا کر آدھی چھٹانگ کے ایک چھٹانگ کے قریب ہو وہ اس میں شامل کر دیں اور اس تیل سے جو ہے نا مالش کریں لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے کہ یہ آپ نے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں دوبارہ سن لو سوہگا چھے ماشے پارا چھے ماشے گندھک عاملہ سار چھے ماشے سوہگا چھے ماشے جاؤ کھار چھے ماشے یہ چار چیزیں ہیں چار چیزیں جو ہے نا ان کو لے کر بریگ پیس کر سرسنگ کے تیل کو جلا کر اس میں یہ استعمال کریں گے لیکن گندھک ایسا ایٹم ہے جس سے سمیل آتی ہے بضبوع آتی ہے تو آپ نے اس تیل لگانے کے دوران دوران جو کپڑے پہننی ہیں وہ یاد رہے کہ وہ آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے ان سے بیڈ سمیل لائے گی اب اگر یہ لگا کے بستر میں سو جاتے ہیں بستر سے اتنی بیڈ سمیل لائے گی کہ آپ دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے بہتر یہی مشورہ ہے کہ یہ صبح کے وقت لگایا جائے شام کو یہ دھوڑ ڈالا جائے نہا لیا جائے تو اس سے آپ کا بستر خراب نہیں ہوگا کپڑے بھی وہ یوز کیے جائیں جو دوبارہ نہ پہننے لیکن اگر آپ اس روز کے استعمال نہ کریں تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ آپ کو الرجی کی جو میڈیکیشن ہے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دے گا جو جلد کا مہر ہے وہ آپ کو دے گا لیکن احتیاط کے طور پر میں نے جو عرض کیا ہے کہ آپ میل جول سے پریس کریں گے اور جیسے میاں بیوی ہیں جیسے ماں بچے کے ساتھ سوتی ہے اس سے پریس کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کپڑے کو الٹا سندھا کر کے ان کو اس طریقہ کر کے روزانہ پہننے ہیں تیسرا یہ ہے کہ بسترے کو روزانہ دھوپ لگوانی ہے چوتھا یہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا ڈالیں گے اور اس پانی میں نیم اور بیئی کے پتے ڈال کر بوائل کریں گے اس میں جو ہے پانی میں پھٹکڑی ڈال کے اس سے جو ہے نا آخری ایک دو لوٹا پانی کا جسم کا اس کا لگائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ الرجی ویڈن 3 سے 4 ڈیز ٹھیک ہو جائے گی اور یہ اس ٹائم ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت سارے لوگوں کو آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پرابلم سے نجات حاصل کر سکیں اور صحت پان سکیں اور اس ویرل اور چھوٹی خارج سے جو ہے نا محفوظ رہ سکیں تھنکس ملتی ہیں ایک نا ٹاپک